بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آٹھ صورتیں ایسی ہیں کہ غسل فرض ہو جاتا ہے وہ آٹھ صورتیں شروع میں آپ کو میں بتاؤں گا تھوڑا مشکل لگیں گی لیکن آخر میں ایک خلاصہ بتاؤں گا انشاءاللہ وہ آپ کو بہت آسان لگے گا آپ پوری ویڈیو دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا غسل فرض کم ہوتا ہے جب شہوت کے ساتھ منی نکل آئے اس وقت غسل فرض ہو جاتا ہے اب وہ چاہے وہ بیوی سے ہمسری کر کے ہو چاہے مشدنی کر کر ہو کوئی بھی ایسا طریقہ اگر شہوت کے ساتھ منی نکل آئی گیا تو آپ کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا یہ منی نہیں نکلی بیوی کے ساتھ ہمسری کر رہے تھے دخول ہو گیا منی نہیں نکلی صرف اور صرف دخول ہوا ہے اس صورت میں بھی دونوں میری پر غسل فرض ہو جائے گا واجب ہو جائے گا وہ آٹھ صورتیں پہلے سنیں آپ پھر میں آپ کو تھوڑا سا خلاصہ بتاؤں گا آپ کو نمبر ایک یقین غالب غمان ہو جائے کہ یہ منی ہے اور احتلام یاد ہو پہلا یہ ہے کہ آپ رات کو سوئے ہیں آپ پتہ کہ احتلام ہو گیا اور اس وقت منی بھی لگی یہ کپڑوں کو تب بھی غسل واجب ہو جائے گا یقین ہو جائے کہ یہ منی ہے اور احتلام یاد نہ ہو رات کو سویا صبح کپڑے خراب ہیں لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ رات کو احتلام ہوا گنے ہوا صبح کپڑے خراب تھے احتلام یاد ہو نہ ہو تو بھی غسل واجب ہو جائے گا یقین ہو جائے کہ یہ مزی ہے اور احتلام یاد ہو یعنی ایک بندے کو یاد ہے رات میرا احتلام ہوا ہے جب صبح دیکھوں مزی ہے اس صورت میں بھی غسل واجب ہو جائے گا شک ہو کہ یہ منی ہے یہ مزی ہے اور احتلام یاد ہو اب شک ہو کہ یہ منی ہے یہ مزی ہے شک کو شبیں پڑاؤ اس کو یہ پتہ ہے کہ ایک رات کو میرا احتلام ہوا تھا اس صورت میں بگو سل واجب ہو جائے گا شک ہو کہ یہ منی ہے یہ بدی ہے اور احتلام یاد ہو احتلام یاد ہے یہ آج صورتیں Sne feu میں اس کو خلاص صاحب کو بتا دیتا ہوں میں بات لم�� ہو جائے گی رات کو آپ سوئے ہیں صبح آپ کی کپڑے خراب ہیں چاہے احتلام آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے پتہ ہے یا نہیں ہے آپ اگر کپڑے صبح خراب ہے تو آپ کا غسل واجب ہو جائے گا اگر رات کو احتلام یاد احتلام ہوا ہے لیکن صبح کپڑے خراب نہیں ہے تو غسل واجب نہیں ہوگا اتنی سی بات ہے جب میں آپ کو غسل واجب ہونے کی بتائی ہے تو یہ تو احتلام کی صورت اگر رات کو احتلام یاد ہے آپ کو صبح کپڑے خراب نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کپڑے احتلاف یاد نہیں کپڑے خراب ہیں تو اس وقت غسل واجب آپ پر ہو جائے گا تو یہ دو چند صورت میں آپ کو سر بیان کیا دعا میاں درکھیں چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام والی کو رحمت اللہ